لیکن نسیم پہلے تو ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے آئین پہ چلنا ہے، قانون پہ چلنا ہے، سپریم کورٹ کے احکامات کو پورا کرنا ہے یا پھر عمران خان صاحب کی ایمہ پر چلنا ہے پہلے ہم یہ فیصلہ کر لیں اس کے بعد ہم باقی فیصلے بھی کر لیں گے کیونکہ مجھے بتا دیجئے اگر مذاکرات ہو جاتے ہیں اور وہ نوے دن تو ویسی ہم تجاوز کر چکے ہیں خیبر پختونخواہ کا تو ولی وارث ہی کوئی نہیں ہے کہ کونسی جماعت ان کا جو ہے پہلے ریجسٹرار کی فیز بھول جاتی ہے پھر وہ کیس کرتے ہیں پھر وہ اکیس عرب روپے جو کل کہا گیا ہے کہ وہ جمع کروا دیں وہ اکیس عرب روپے میں تو خیبر پختونخواہ بھی شامل ہے نا تو خیبر پختونخواہ کے الیکشنز کا کیا آشریڈیول ہے وہ کون دے گا سپریم کورٹ کے چیف جیسٹس صاحب دیں گے ہم انتظار کریں چھے چار چار چھے چار تین دو تین کا فیصلہ کا انتظار کریں خیبر پختونخواہ میٹر نہیں کرتا کیونکہ دنگل پنجاب کا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر جب یہ مذاکرات ہو جائیں گے which I think is an exercise in fertility, excuse my pessimism but میں اس ملک میں اتنا تو دیکھی چکے ہیں نسیم میں اور آپ کے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے اور کون کہاں جا رہا ہے دیکھیں اگر تو پی ڈی ایم جماعتوں میں سے اکثر کی رائے ہے کہ ہم نے elections بھی کروانے ہیں ہم نے اس ملک میں جمہوریت کو فروغ بھی دینا ہے ہم نے آئین کی پامالی نہیں کرنی ہے ہم نے parliament کو supreme بنانا ہے لیکن ساتھ ساتھ ہم نے عمران خان صاحب کو نہیں election جنلرل نے دینا ان کو ہم نے پاکستان کی سیاست سے ختم کرنا ہے جب بنیادی بات کی یہ ہو جسوں کہنے میں ہر کسی کو آر ہے اور بڑا straight ہے یہ وقت بھی ہوں گے elections سب کچھ ہوگا مذاکرات میں عمران خان صاحب شریک نہیں ہوں گے شباز شریک نہیں ہوں گے اسد کیسر صاحب بار بار مذاکرات کی بات کر چکے ہیں لیکن اسد کیسر صاحب کو خود جو ہے وہ زمان پاک میں جانے کے لیے تین تین دن متظار کرنا پڑتا ہے تو یہ ایکسرسائزین فیوٹیلٹی ہے اور دوسرا یہ کہ مذاکرات کے بعد آیا کہ وہ جو قانونی فیصلہ ہے اور جو قانون کے اوپر کنٹیمٹ لگا رہے تھے کیا جماعت اسلامی پہ بھی کنٹیمٹ لگے گا کہ ایک فیصلہ موجود ہوتے وہ آپ لوگ مذاکرات کیسے کر سکتے ہیں اسی ڈیٹ پہ آپ لوگ کرائیں پھر ہم مذاکرات کریں آپ لوگ ساتھ میں اید افتار ڈینر کریں جو مرضی کریں لیکن پھر آپ کو قانون اور آئین سے پھر ہم نے تجاوز تو کری لیا نا تو پھر جب پارلیمنٹ کہہ رہی ہے آپ کو کہ ہم نہیں کرا سکتے ہیں اس وقت الیکشنز انہیں مجوہات کی بنیاد پر لیکن ہم نے ان کو کنٹیمٹ لگانا ہے لیکن عمران خان صاحب آج کہہ دے کہ جی ہم باتشیت کر کے کوئی راستہ نکال سکتے ہیں میں اس پہ خوش ہوں تو سبریم قر بھی خوش ہو جائے گی I mean یہ تاثر بہت زیادہ unfair ہے اور it's not it is unconstitutional and I don't think that anyone should follow it really because nobody actually is تو دین نہیں تھوڑا سا clear کر دیجئے گا تو پھر کیا follow کیا ہونا چاہیے اب جب ہم آکے کھڑے ہو گئے کہ 90 دن تو گزر گئے اور جو ڈیٹ بھی دیے جیسے اپنے خود کا is 110 ڈیز اور تو پھر آپ کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سیاق و سباق میں سنا کیا ہوگا constitutional دیکھیں نا یہ فیصلے کی تلوار لٹکا کے یہ فیصلے کی تلوار لٹکا کے contempt سے ڈرا کے اگر آپ مذاکرات کروائیں گے تو پھر مذاکرات تو حل نہ ہوئے نا اور مذاکرات ان دولوں کے درمیان ہوتے ہیں جن کو ایک دوسرے کی دوسرے کی وہ ماننی ہے کہ دے exist یہاں تو existencey questionable ہے نا ٹھیک ہے ہر کوئی gate number 4 سے آیا ہے لیکن کیا یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کو جس طرح سے facilitate کیا گیا جس طرح سے maneuver کیا گیا پورے judicial grounds کو پورے establishment کے grounds کو پورے parliament کے grounds کو آپ نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے کہ کسی کوئی چیز کو ہاتھ نہ لگائے ہو آپ نے ہر چیز ان کے ان کے بطابق سیٹ کی تھی for the next 10 years and now we have to unravel it and it's becoming undone and it's impossible to keep sight of what will follow and i can't predict لیکن یہ تو کوئی حل نہیں ہے کہ آج supreme court کہے کہ یہ فیصلہ ہے اس کا اتقل مذاکرات ہو جائیں تو پھر supreme court کا فیصلہ کہا جائے گا hangs in the balance تو پھر supreme court تو supreme نہ ہوئی نا پھر parliament ہی supreme ہوئی جو اس میں سے بیٹھ کے مذاکرات کیے جائیں گے سو پہلے یہ بات مان لیں پھر take the size law off the table جی مظہر آپ بتائیے comment on this سوال یہ ہے کہ آئین پر عمل کرانا کس کی ذمہ داری ہوتی ہے parliament کی ذمہ داری ہوتی ہے نا یا تو آپ آئین میں یہ ترمیم کر لیں parliament یہ ترمیم کر لے کہ نوے روز میں الیکشن ضروری نہیں ہوتے یہ ترمیم کر لی جائے آئین میں ultimately شاید آپ کو آگے جال کے کرنی پڑے گی کرنی پڑے فواہ چودری نے کہا بھی تھا کر لیں ترمیم کی ذمہ کہ اگر صوبائی اسیملیاں تحلیل ہو جائیں تو آئین میں کیا لکھا ہے پھر تو بنیادی طور پہ تو بات سپریم کورٹ تک جانی ہی نہیں چاہیے تھی نہ ہی سپریم کورٹ کو سوہ موٹو لینا چاہیے تھی جب لاور آئی کورٹ میں ایک چیز چیلنج ہو گئی تھی وہاں انٹر کورٹ اپیل بھی ہو گئی تھی اس کے بعد سے وہ موقع بہرحال سمجھ میں نہیں آتا لیکن یہ سارا مسئلہ توڑ تک گیا اس وجہ سے کیونکہ نوے روز میں اچانت جب اسیملیاں تحلیل ہوئیں اس کی جو بھی وجوہات ہیں اس پر دو رائے ہو سکتی ہیں لیکن تحلیل کے بعد تو آئین میں بہت کیٹیگوریکل لکھا تھا نا کہ نوے روز میں الیکشن کرانے ہیں تو الیکشن نوے روز میں کس نے نہیں کرائے اور کیوں نہیں کرائے ہم عدلیہ کو ایک طرف ابھی رکھ دیں نا پہلے تو اس پہ اس سوال پر آ جائیں کہ الیکشن کمیشن نوے روز میں الیکشن کیوں نہیں کرا پایا اس لیے کہ گورنر صاحب نے اسیملی ڈیزولو کرنے سے انکار کر دیا تھا اسیملی کو الٹیمٹی خود ڈیزولو ہونا پڑا اس کے بعد ایک عدالتی اس میں چلے گئے چیز یہ کہ بہت سے ڈسپیوٹ ہوتے ہیں اور یہی سیاست اور جمہوریت کا نام ہوتا ہے کہ ڈسپیوٹ ہوتے ہیں بہت شدید اختلافات ہوتے ہیں ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پرداش نہیں ہوتی لیکن الٹیمٹلی جو ہے ریزولو ایگری پہ آپ مذاکرات کرتے ہیں اور ریزولو کرتے ہیں ایشو کو ہم نے سیونٹی سیون میں بھی یہ دیکھا ہم نے اس کے بعد بھی یہ دیکھا ایم آر ڈی کی فارمیشن بھی دیکھی کہ جہاں اسٹی ایکسٹریم پوزیشن تھی ہیں کہ جی میں ظلفقار علی بھٹو کے قاتلوں کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتی ہوں لیکن بیٹھے ایم آر ڈی بنی ایم آر ڈی پاکستان کی تاریخ کا سب سے طویل اتحاد رہا تو ہماریاں یہ چیزیں یہ چیزیں ہوئی ہیں کون گیٹ نمبر چار کو چھوڑ دے نا کون گیٹ نمبر چار کی پیداوار ہے کون نہیں ہے سب کے ساتھ ایک ایکسٹس بیگیج لگا ہوا ہے کوئی ایسا نہیں ہے جس کو اپنے وقت پہ فیسلیٹیٹ نہیں کیا گیا ہوگی شاید ہی ہمیں کوئی ایسی مثال ہمیں ملے لیکن اس وقت اس کے علاوہ اور کیا حل ہے یا تو ہم تصادم کی راہ پر چل پڑے ہیں جو کہ ہم جا رہے ہیں امران خان اسیمیلیوں سے نکلتے ہیں پھر آ جاتے ہیں پھر اسیمیلی میں جالے کی بات کرتے ہیں پھر اچانک اسیمیلیاں تحلیل کر دیتے ہیں جس کی مجھے کم سے کم آج تک جس طرح آدم اعتماد کی بات ہم کرتے ہیں اسی طرح اسیمیلیوں تحلیل کر دیں کی منطق لیکن ایک پولیٹیکل میلٹ ڈاؤن ہے ہم اکنومکلی پولیٹیکلی کانسٹیٹوشنلی جوڈیشلی ایک ڈس آرڈر ہے اس کو آرڈر لی کرنے کے لیے اگر پولیٹیکل فورسز تمام تر ڈسپیوٹ کی باوجود مذاکرات کے ذریعے کوئی حل نکالنے کی کوشش کرتی ہے میں کوشش ہی کہوں گا ناظرین گفتبو اور یہ پاکستان کی سیاست پر بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں اور جس نہج پہ ہم آکے کھڑیں اور اس میں بالکل آپ صحیح کر رہی ہیں دیرا ملٹیپل کانٹریڈکشنز ہے اور مختلف جو اس میں پلیئرز ہیں سب کی بڑی سخت ویکنسز ہے پرابلمز ہیں شوٹ کامنگز ہیں اور زیادہ تو یہ بھی ہم کہیں گے نا سنا کہ آئین کے بھی مسائل ہے اور میرا خیال ہے آپ دونوں یہ مانیں گے کہ دنیا میں ہر جگہ آئین میں ترامیم ہوتی ہیں کیونکہ آئین کوئی فور ایور نہیں لکھا ہوتا ہے نئین ہی صورتحال پیدا ہوتی ہے جیسے جیسے ڈیزولف کی اسیمبلی پنجاب کی آئین تو اجازت دیتا ہے لیکن کیا ہونی چاہیے کیا نہیں ہونی چاہیے اور پھر اس کے بعد ایک دن الیکشنز نہ ہو تو پھر اس کے بعد کیا معاملات ہو کہیں جی ریکنگ ہو گئی ہے تو سنا اس کو اڈریس کیجے گا کہ باوجود اس کے کہ جو سب آپ باتیں کہہ رہی ہیں دیکھیں نسیم جو پارلیمنٹ میں موجودہ حکومت ہے اور جو ان کے اتحادی ہیں کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئین توڑ رہے ہیں وہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ آئین توڑ رہے ہیں وہ تو آرٹیکل دو سو چوبیس کا آپ کو حوالہ دیکھے کہہ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں ایک دن الیکشنز ہوں گے اس میں کوئی دور آئین نہیں ہے کہ یہ بھی لکھا ہے آئین میں آئین میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ جب نیشنل اسیمبلی کی سیٹ ویکیٹ ہوگی تو ساٹھ تن میں الیکشنز ہوں گے وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ سٹے لے لیا گیا ہے تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ آئین اپلیکبل کس پر ہے اور کس پر نہیں ہے اگر ہم اس کا تھوڑا سا تضاد دیکھ لیں تو یہ بڑا آبویوس ہے کہ آئین کسی کے لیے ہے دیکھیں نا جب جسٹس ریاکشنری ہوگا پولیٹکس ریاکشنری ہوگا تو پھر آپ پارلیمنٹ سے امید کریں گے کہ ان کے سیاسی مفادات وہ نہ دیکھیں ان کو بالائے پشت رکھ دیں ایسے تو نہیں ہوتا نا نسیم سب پولیٹکس میں آتے ہیں سب کو اپنا اپنا سوچنا ہے اور سبھی آئین کے درمیہ پیراکار میں رہ کے سوچنا چاہتے ہیں اسی کے اراؤنڈ اپنی ڈیسیشنز دینا چاہتے ہیں کوئی بھی آئین توڑنے کے لیے نہیں آتا یہاں پر سوائے ہمارے ڈکٹیٹرز کے لیکن دیکھیں نا نسیم عمران خان صاحب ڈکٹیٹرز سے کم تو ہے نہیں ایک مارشل لوگ کی رول ختم گنی ہے اس ملک میں وہ اب ہیں بیسکلی انفورچنٹلی وہ ہیں ایک پولیٹکل جماعت وہ آپ کو کہتے ہیں وہ پولیٹکل جماعت ہیں لیکن چھوڑ دیں کہ کس کو کس ٹائم فسیڈیٹ کیا گیا میں وہی تو کہہ رہی ہوں یہ بہت مجھے بتا دیں یہ کون کرتا ہے اسیملیاں تحلیل عوام کے ووٹ کو اس وقت عزت کیوں نہیں دیتے جب آپ بیٹھے تھے آپ کیوں نہیں حصہ بنتے آپ اپنے بیڈ ٹانٹرمز کے لیے آپ نکل کے چلے جاتے ہیں پھر کہتے ہیں مجھے واپس لیا ہو پھر آپ یہ بھی دیکھئے جب تیری انوائٹ کا کیس آیا سامنے نسیم تو انہوں نے جو پوزیشن لی ہے اس میں وہ یہی لی ہے کہ ہم نوٹ اپ پبلک آفیس ہولڈر تو جو انتخابات ہو گئے تھے گیارہ انتخابات جس میں عمران خان صاحب ساتھ جگہ سے کھڑے ہوئے تھے اس میں جائے وہ جیتے تھے انہوں نے اس کو کہا مجھے یہاں سے بھی ڈی نوٹیفائی کر دو الیکشن کمیشن کو ان کی مرضی پہ چلے گا ڈی نوٹیفیکیشن اور الیکشن مطلب یہ تضاد تو میرے تو میں تو اگر آپ مجھے کہے کہ یہ نہ دیکھو اور یہ صرف دیکھو تو میں تو نہیں دیکھ سکتی اگر آپ آئین وائیلیشن دیکھ لیں بلکل ساری سنا بات یہ ہے کہ میں نے تو آپ کو شروع میں کہا کہ تضاد سے بھرے ہوئے معاملات ہیں ہر طرف بھرے ہوئے معاملات ہیں اور اس وقت ہم عمران خان صاحب کے زیادہ نظر آ رہے ہیں بکوز حالی میں ہم نے دیکھا ہے ابھی نکلو اسیمبلی سے بھی واپس آو بھی یہ کرو بھی وہ کرو یہ سب کو نظر آ رہے ہیں تو لیکن سب طرف تضادات ہیں یہ تو آپ مانیں گی ہر طرف تضادات ہیں تضادات ہے نسیم لیکن ہم ایسے ہی تضادات میں امید رکھتے ہیں نسیم کہ ہماری جو سپریم کورٹ ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرے گی ہم کہتے ہیں کہ فری فیر اور ٹرانسپیرنٹ ایلیکشنز اس مسئلے کا حل ہیں ہماری پوری سیاست کا حل وہی ہے ہمارے ملک کا حل وہی ہے تو مجھے بتا دیجئے فیر فری اور ٹرانسپیرنٹ سنوائی کیوں نہیں ہوتی ٹرائل کیوں نہیں ہوتی the way عرفان قادر صاحب was treated the way attorney general صاحب was treated the way آپ نے کسی اور کو بولنے کا موقع نہیں دیا خیبر پختونخواہ پہ آپ نے جو ہمارے جی ایو آئی فے کے وکیل ہیں سینیٹر ہیں کامران مرتضی صاحب انہوں نے اپنا بقالت نامہ واپس لینے کے لیے بکر آپ سننے کو تیاری نہیں تھے یہ تو کہیں نہیں ہوتا تو میں وہی کہہ رہی ہوں کہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کو عصد عمر صاحب کو روز ٹرم پر بلا دیں گے تو مطلب پلیز دونٹ ٹیل می that there is no bias when there is so much bias that it is clearly shocking but اس کے بعد آپ دیکھ لیجائے کہ یہ فیصلہ غیر آئینی ہے یا غیر قانونی ہے ایک ڈیویزن تو موجود ہے سپریم کورٹ کے اندر بھی اب انہوں نے ہوتا پائی کی ہے یا کوئی اپنے آپس میں بہت سیرس ڈیویزن ہے کہ ہم نہیں اس کو ڈیفائی کر ستے اور حکومت نے وہ فیصلہ جس دن سے انٹرپرٹ کیا ہے اس دن سے وہ فیصلے پر قائمے کے چار تین کا فیصلہ ہے ان کی پوزیشن نہیں ویور ہوئی ہے یہاں پر نئے بنچز بھی بنتے ہیں یہاں پر جو ایکٹ بننے سے پہلے اس کو کبل از وقت روکنے کی بھی فیصلے آ جاتے ہیں تو یہ تو obviously encroaching on someone else's face ہے and obviously you are overstepping and you are overstaying your welcome تو پھر آپ کے ساتھ وہی ہوگا پھر جو ہو رہا ہے اور میں آپ کو بتا دوں پیسے آئیں نہ آئیں آپ security اداروں کو جب لکھیں گے کہ آپ security دیں وہ بھیجیں گے کابینہ کو منظوری کے لیے اور اس کا کابینہ مانا کر دے گی this will be that یہ بات بڑی سیمپل ہے so no I am not losing my nerves over it it's very simple موسیقی